مراد صاحب ہے کہ جو کچھ ہوا اس پہ میرا قصور ہے آپ تو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے اس رات وہ آپ کے پاس آئی تھی نا آپ کے گھر پر رکی بھی تھی اور آپ نے اسے واپس کس حالت میں بھیجا ہے اور وہ اس دن سے اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے اور کل رات وہ آپ کے پاس کیوں آئی تھی ان باتوں کا جواب ہے کوئی یقین کریں مجھے بھی نہیں معلوم اور اس سے ملے بغیر میں جاؤں گا نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے ضائع کرنے کا تو کیجئے دیکھیں میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے پلیز ٹھیک ہے حیات سے پوچھنے دیجئے اگر اس نے منع کیا تو آپ فورس بلکل بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے حیات مراد صاحب تم سے ملنا چاہ رہے ہیں کیا کروں بھیج دوں کیا آنے دوں شکر ہے تم ٹھیک ہو صبح جب میں آفیس پہنچا تب چارا نے مجھے بتایا بیری سوری بھولا نہ بھول گیا کوئی بات نہیں آپ کا آنا ہی کافی ہے کھڑے کیوں ہے بیٹھ جائیں ہاں تینکیو تمہیں چوٹ زیادہ لگی ہے کوئی چوٹ نہیں لگی ہے مجھے بس ڈاکٹر نے ایسے ہی روکا ہوا ہے کیسے ہوا یہ سب کچھ دماغ ویسے ہی کام نہیں کر رہا تھا بغیر دیکھے یوٹن لیا تو گاڑی سامنے سے آ گئی اس نے ہٹ کر دیا میرے جانے کے بعد ہم ہم میری وجہ سے ہوا ہے نا نہیں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے خدا بس سب پر رحم کرے ان پڑی مصیبتوں سے سب کو نکالے کیوں میں نے کہا نا کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے اور میرا لائسنس بھی بنا ہوا ہے پر یہ ہے کہ میں گاڑی کم چلاتی ہوں اس لیے ہو گیا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری طبیعت پوچھنے کے لیے یہاں تک آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں جلدی ٹھیک ہو جاتا ہوں انشاءاللہ چلتا ہوں شکریہ شکریہ موسیقی